جی اسلام علیکم سیکنڈ ایر بائیولوجی کے سترمیں چپٹر سے جو ہے ہمارے پاس ایک انتہائی اہم اور آسان سا جو ہے لانگ قویسٹن ہے اور آج کے ٹاپک میں ہم نے برین کو ڈسکس کرنا ہے انسانی دماغ کو ڈسکس کرنا ہے ہیومن برین کی بات کرنی ہے تو ساب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو جانور ہیں ہمارے پاس جو اینیملز ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے تو ان کی باڈی کی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ جس چیز کے کنٹول میں ہوتی ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں برین کا مطلب کہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز انسانوں کی ان کی جو باڈی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سمپلی کس چیز کے کنٹول میں ہوتی ہیں ان کے دماغ کے کنٹول میں ہوتی ہیں جس کو ہم برین کا نام دیتے ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ ہمارے پاس جو ہیومن ہیں جو انسان ہیں اس کا جو دماغ ہے اس کے دماغ کو اس کے مائنڈ کو برین کو جو ہے ہم نے تین میجر پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلا پارٹ ہے فور برین اس کے بعد میڈ برین اس کے بعد ہائنڈ برین سب سے پہلے اگر ہم بات کریں فور برین کی تو آپ لوگوں نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ جو برین ہے اس کا سب سے بڑا پارٹ بڑا حصہ جو ہے اس کو ہم فور برین کا نام دیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس فور برین ہے اس کے مزید تین پارٹ کیے گئے ہیں اس کے مزید تین حصے کیے گئے ہیں سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ ہے تیلمس اس کے بعد ہے لیمبک سسٹم اس کے بعد ہے سیری برم تو ون بائی ون کر کے ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس تیلمس ہے یہ کیا کرتا ہے سینسری انفارمیشن جتنی بھی سینسری انفارمیشن ہیں ان کو پکڑتا ہے اور ان سینسری انفارمیشن کو آگے بھیج دیتا ہے لیمبک سسٹم کی طرف اور سیریبرم کی طرف اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ یہ جو ہمارے پاس سینسری انفارمیشن ہیں وہ ویجوال ہو سکتی ہیں آرڈیٹری ہو سکتی ہیں یا ٹیک ٹائل ہو سکتی ہیں ویجوال کا کا مطلب ہے ایسی انفارمیشن جو آنکھوں کے مدد سے آئیں گی اور ڈیٹری کا مطلب ہے ایسی انفارمیشن جو ایرز مطلب کے کانوں کی مدد سے آتی ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے ٹیک ٹائل انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو جلد کی مدد سے آتی ہیں تو ان تمام انفارمیشن کو ہم سینسری انفارمیشن کہتے ہیں سینسری انفارمیشن کو تیل مرز پکڑتا ہے ان کو کیری کرتا ہے کس چیز کو دے دیتا ہے لیمبک سسٹم کو اور سیریبرم کو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوسرا ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں دوسرے پارٹ کو لیمبک سسٹم اب یہ جو لیمبک سسٹم ہے یہ اور کی طرح موجود ہوتا ہے اور دراصل کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ جو تیر نہیں ہوتا تیر کمان جیسے کہ اس طرح یہ ہمارے پاس کمان جو ہے یہ والی یہ والی جو لکڑی کی جو ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ اور کی طرح ہے کمان کی طرح تو ہمارے پاس جو اور کی طرح پارٹ پائے جائے گا فور بین کا اس کو ہم نام دیتے ہیں لیمبک سسٹم کا اب یہ جو ہمارے پاس لیمبک سسٹم ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین پارٹس میں ہائپو تھیلمس میں امگڈیلا میں اس کے بعد ہپو کیمپس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائپو تھیلمس کی اب یہ جو ہائپو تھیلمس ہے یہ جو ہائپو تھیلمس ہے یہ کنٹرول کرتا ہے بارڈی ٹمپریچر کو ہنگر کو سلیپنگ اینڈ اویکنگ کو سیکریشن آف ہارمونز کو مینسٹرول سیکل کو مطلب کہ فیمیل کے اندر مہواری سیکل چلتا ہے جس کو ہم پیریڈز کہتے ہیں جو ہر اٹھائیس دنوں کے بعد جو ہے وہ ریگولر انٹیلول کے ساتھ وقفے کے ساتھ جو ہے دوہرائے جاتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں مینسٹرول سیکل کا اب مینسٹرول سیکل کو بھی ہائپو تھیلمس کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وارٹر بیلنس بارڈی کے اندر جو وارٹر بیلنس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا ہائپو تھیلمس کا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اس کے بعد ہمارے پاس امگڈیلا اب امگڈیلا جو ہے یہ کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے پنشمنٹ کو پلئیر کو فیئر کو ہیپینس کو اس کے علاوہ سیکشول ایروزل سیکشول ایروزل کا مطلب یہ ہے کہ جنسی تولید کرنے کے لئے جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں باڈی کے اندر ان کو کنٹرول کرنے کے لئے جو ہے امگڈیلا استعمال ہوتا ہے اور ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں سیکشول ایروزل کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہمارے پاس جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ہپو کیمپس کا اب ہپو کیمپس کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے لانگ ٹرم میمری مطلب کہ جو لانگ ٹرم میمری ہے لمبے عرصے تک یاداشت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہپو کیمپس انوال ہوتا ہے اور اس کو ایک بات اور ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے پاس جو لرننگ کی صلاحیت ہوتی ہے یاد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ جو ہے انتہائی لازمی ہے تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ہمارے پاس جو نیکسٹ پارٹ ہے فور برین کا اس کو ہم نام دیتے ہیں سیری برم مطلب کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے تیلیمس کی اس کے بعد بات کی ہے لیمبک سسٹم کی اس کے بعد لیمبک سسٹم کی پارٹس کی بات کی ہے اب ہم جاتے ہیں اس کا آخری پارٹ جو ہے فور برین کا وہ ہے سیری برم اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو سیری برم ہے یہ سیری برم لارجسٹ پالٹ ہے کس چیز کا فور برین کا دماغ کا یا برین کا سب سے بڑا پالٹ جو ہے وہ فور برین ہے اور فور برین کا سب سے بڑا پالٹ جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سیری برم کا اب یہ جو سیری برم ہے کیا ہے لارجسٹ پالٹ آ فور برین ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دو حیصوں میں ایک حصہ رائٹ سائیڈ ہے دوسرا لیفٹ سائیڈ ہے اب ایک بات ذہن میں رکھیں گے سیری برم کا جو رائٹ سائیڈ ہے یہ ہماری بارڈی کے لیفٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتی ہے جو لائف سائیڈ مطلب کہ لیفٹ سائیڈ ہے سیری برم کی وہ ہماری بارڈی کے دائیں سائیڈ کو کنٹرول کرتی ہے مطلب کہ یہ والی سائیڈ ہماری بارڈی کے سائیڈ کو کنٹرول کرے گی اور اس کے آج یہ والا پارٹ جو ہے ہماری بارڈی کے سائیڈ کو کنٹرول کرے گا تو آپ ذہن میں رکھیں گے it control the left side of the body right side of cerebrum کیا کرتا ہے left side of body کو control کرتا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے یہ جو left part ہے cerebrum کا وہ control کرتا ہے right side of the body کو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ان دونوں کے دمیان communication کا کام کون کرتا ہے ان دونوں کے دمیان جو communication کا کام کرنے والی چیز ہے اس کو آپ نام دیتے ہو corpus callosum یہ شارٹ کس میں آتا ہے اب یہ جو corpus callosum ہے کیا کرتا ہے communicate کرتا ہے دو parts کے دمیان دو حصوں کے دمیان جو کہ کس چیز کے part تھے cerebrum کے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے corpus callosum تقریباً 10 billion of neurons پر مشتمل ہوتا ہے اب یہ کیا کرتے ہیں دیکھ communicate with each other یہ آپس میں جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں through a large bands بہت بڑے bands کی مدد سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہمارے پاس cerebral cortex اب یہ جو cerebral cortex ہے یہ کیا ہے cerebrum جو ہے اس کا اوپر والا پالٹ ہے موجود ہوتا ہے folded farm میں اس کا surface area بہت زیادہ ہوتا ہے role کی بات کریں تو یہ sensory information کو control کرتا ہے جو sensory information کہاں سے آتی ہیں hypothalema سے ان کو پکڑے گا control کرے گا اس پر process کرے گا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے وہ sensory information کونسی ہو سکتی ہیں کانو سے آئیں گی تو auditory ہوں گی eyes سے آئیں گی تو visual ہوں گی skin سے آئیں گی تو touch والی ہوں گی مطلب یہ اس کو ہم tactile کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ذہن لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے intelligence intelligence اور judgment کو جو control کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی کس چیز کے پاس ہوتی ہے cerebral cortex یہ ہمارے پاس سب سے پہلا پارٹ تھا four brain کا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس next part آتا ہے اس کا نام ہے mid brain اب یہ جو ہمارے پاس mid brain کے اگر ہم بات کریں تو یہ reduced ہے human being میں اس کا size چھوٹا ہوتا ہے یہ relay center کا کام کرتا ہے relay center کا کام کرتا ہے کہ یہ ڈاکیے کے طور پر کام کرتا ہے four brain سے information لے گا ہائنڈ brain کو دے دے گا ہائنڈ brain سے لے گا four brain کو دے دے گا اسی وجہ سے ہم نام دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے relay center کے طور پر کام کرتا ہے اس کے پاس جو ہے reticulate structure موجود ہوتی ہے جو کہ جانچ پر تال کرتی ہے کہ اس چیز کی sensory information کی تو یہ screening of sensory information میں involved ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو mid brain جو ہے یہ four brain اور ہائنڈ brain کے درمیان موجود ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں lost part جو ہے ہمارے پاس sorry brain کا اس کو ہم نام دیتے ہیں ہائنڈ brain ہائنڈ brain کے تین part ہوتے ہیں medula oblongata pons اس کے ساتھ ساری بلم وہ ساری برم تھا یہاں پہ ساری بلم ہے اب یہ جو medula oblongata ہے یہ control کرتا ہے automatic functions کو اب automatic functions کون سے ہیں breathing ہو گیا swallowing blood pressure halt beat یہ سارے کے سارے جو ہیں automatic functions ہیں ان کو control کرنے کے لئے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے medula oblongata ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہمارے پاس next part آتا ہے pons یہ control کرتا ہے pattern of breathing pattern of breathing کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو سانس لینے کی درہ افتار ہوتی ہے تقریباً ایک منٹ کے اندر بیس سے ساری سولہ سے بیس مرتبہ ہوتی ہے تو اس کو ہم pattern کہتے ہیں اور اس کو control کرنے کا کام کون کرتا ہے pons کرتا ہے اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے it influence the transition between sleeping and awakening مطلب کہ سورنے اور جانگنے کی درمیان والی جو condition ہے جس کو ہم غنودگی کا نام دیتے ہیں اس کو بھی control کرنے کا کام کون کرتا ہے pons کرتا ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے cerebellum اب یہ جو cerebellum ہے یہ guide کرتا ہے accurate and smooth motion مطلب کہ آپ move کر رہے ہو تو آپ کے move کو movement کو motion کو accurate اور smooth کرنے کا کام کون کرتا ہے cerebellum کرتا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے body position جو ہے آپ لوگ گرتے نہیں ہیں ایک جگہ پر straight رہتے ہیں سیدھے چلتے ہیں تو اس کو control کرنے کا کام بھی کون کرتا ہے cerebellum اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ memory for behavior جو behavior ہے ریویا ہے اس کی memory کو بھی cerebellum control کرتا ہے لیکن 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 آپ لوگ انہیں لازمی طور پر زہن میں لکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو برڈز ہیں پرندے ہیں ان کے اندر یہ جو cerebellum ہے وہ well developed ہوتا ہے بہت زیادہ ترقی آفتہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے flight کرنے ہوتی ہے انہیں کے لیے جو ہے cerebellum برڈز کے اندر کیا ہوگا well developed ہوگا تو بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ لکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کے نمبر نہیں کٹیں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کوئی بھی issue ہوگا کوئی بھی question mind میں آ رہا ہو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ comment میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے آپ کو one by one کر کے lectures provide کرتے رہیں گے اور آپ لوگ انہیں یہاں سے جو ہے easily آپ لوگ یہاں سے study کر سکتے ہو ہوکے بیٹا اللہ حافظ